زونی ڈریس ڈیزائن کے اوپر آج آپ کو بہتی پیارا ڈیزائن ایک دیکھنے اور سیکھنے کو ملے گا آج ہم نے ٹراؤزر کی ڈیزائننگ کی ہے پنٹک سے اور ٹرائنگل سے اس میں ہم نے کوئی بھی لیس وغیرہ یوز نہیں کی نہ ہی ہم نے اس میں کوئی پلز اٹیچ کی ہے بہتی پیارا ہمارا ڈیزائن ہے تو آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آجا کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے ڈیزائنیں کی ہے اس کی ہر ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اس ٹراؤزر ڈیزائن کی آپ اس ڈیزائن کو کیپری پر بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو پینٹ بلاوزو پر بھی بنا سکتے ہیں آئیے سیکھتے ہیں اچھا جی یہاں پر ہم نے لی ہے ایک فیبرک پٹی یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے پانچ انچ ٹو پوائنٹ کی فیبرک پٹی لی ہے اس کی بیک سائیڈ پر فیوزن پیپر پیسٹ کر دیا ہے اب ہم نے اس کو سیدھا کر دیا ہے اور یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر ایک باریک والی پینٹکس ریڈی کرنی ہے ہم نے اچھا یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے ریڈی کرنی ہے یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے میں اس کو پریس کر رہی ہوں اچھی طرح سے دوا کے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد اب اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کر لینا ہے وان انچ پہ ہم نے اس کی جو ہے وہ پنٹکس ریڈی کرنی ہے وان انچ کا ہم نے گیپ رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جس طرح میں ریڈی کر رہی ہوں اگر آپ اس طرح کی ریزائننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے بھی اس طرح سے ہی یہ جو پنٹکس ہیں ان کو یہاں پہ ریڈی کرنا ہے بہت ہی ایزی طریقے سے ہماری پنٹکس ریڈی ہوتی ہے اور جب ڈیزائن بنتا ہے تو بہت ہی نیٹ بنتا ہے یہاں پر دیکھیں اس طرح سے میں ساری پنٹکس یہاں پہ ریڈی کر لوں گی اور جب ہم نے اس کے اوپر سلائی کرنی ہے تو وہ بہت ہی آسانی سے سلائی ہو جاتی ہے ہم اچھی طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ ساری پریس کر دیں گے پنٹکس ہم یہاں پہ ریڈی کر دیں گے اور ٹرائنگل بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم نے ریڈی کی ہے تو وہ بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پھر آپ کو یہ ڈیزائنگ سمجھ نہیں آئے گی تو اپنے ویڈیو کو فول واج کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ساری اس کے اوپر اس طرح سے نشان لگا دینی ہے پنٹکس کے جیسے میں لگا رہی ہوں اب یہاں پر ہم نے ان کے اوپر سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے سارے اس کے اوپر پریس کر دیا ہے اچھی طرح سے اس کو اب اس کے اوپر میں اس طرح سے سلائی لگاؤں گی ہم نے جو پنٹکس ریڈی کرنی ہے ہم نے باریک والی پنٹکس ریڈی کرنی ہے باریک والی پنٹکس جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے اور بہت ہی نیٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں سائیڈوں سے میں یہاں پہ جو اوپر مشین چلا رہی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب ہم نے ساری یہاں پہ جو اپنٹکس اس طرح سے ریڈی کر لینی ہے کچھ میں آپ کو یہاں پہ ریڈی کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے اچھا میرے چینل پر اس طرح کی بہت سی منی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں میرا نیو چینل ہے اور آپ جا کے ویڈیو کر سکتے ہیں بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائن ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئے ہیں نیک ڈیزائن کے ٹراؤزر ڈیزائن کے اور سلیز ڈیزائن بھی ہم نے اپلوڈ کی ہوئے ہیں اس کی ویڈیو ٹراؤزر کے بھی ہم نے بہت پیارے پیارے ریزائن اپلوڈ کی ہوئے اپنے چینل پر آپ جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں اچھا اب ہم نے یہاں پہ کچھ پنٹکس ریڈی کر کے آپ کو دکھا دینا ہے کہ کس طرح سے میں یہاں پہ لگا رہی ہوں اس کے اوپر یہ سلایاں ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب ہم اس کا دھاگہ کٹ کر دیں گے دھاگہ کٹ کرنے کے بعد ایک اور میں یہاں پہ پنٹکس ریڈی کروں گی اور آپ کو سیدھا کر کے دکھا دوں گی یہ فیبرک پٹی کے کس طرح سے ہم یہاں پہ یہ جو پنٹکس ہیں ان کو بنا رہی ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب ساری میں یہاں پہ پنٹکس فیبرک پٹی کے اوپر ریڈی کر دوں گی اس کو میں نے اچھی طرح سے پریس بھی کر دیا ہے نیٹ کر دیا ہے اب یہ میرے پاس ایک چکور پیس اڈھائی انچ کے میں نے یہاں پہ چکور پیس لیے ہیں اس طرح کے ایک لمبی پٹی لے کے اس طرح سے اس کے اوپر ہم نے یہ باریک والا فیبرک ہے اگر آپ کارٹن کا فیبرک یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ نے فیوزر پیپر اس کے بیک سائیڈ پہ پیسٹ نہیں کرنا اب ان کو ہم نے اس طرح سے پریس کر کے اچھے سے ہم نے پریس کیا ہے اور اس طرح ٹرائنگل بنا دیئے ہیں اب ٹرائنگل اس طرح میں یہاں پہ رکھوں گی ترطیب سے رکھنی ہے ٹرائنگل اور اس کے اوپر ہم سلائے لگا دیں گے سینٹر کا ہم نے یہاں پہ کوئی بھی گیپ نہیں رکھنا ٹرائنگل کا سیدھے ہم نے اس طرح کونے سے کونہ ملا کے رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے سلائے لگانی ہے اچھا یہاں پہ ٹرائنگل میں دو طریقے سے لگاؤں گی آپ نے دیکھ لینا ہے ایک تو یہ پہ میں لگا رہی ہوں اور دوسرے بھی میں نے لگانی ہے تو وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے میں اس کی ڈیزائنگ کروں گی اس ٹراؤزر کی اب سارے ٹرائنگل میں یہاں پہ لگا دوں گی بہت دی پیارا یہ کلر ہے اور اس کی ڈیزائنگ بھی بہت خوبصورت ہے اچھا جی یہاں پہ دیکھیں ہم نے دھاگہ کٹ کرنا ہے اب دھاگہ کٹ کر کے ایک سائٹ سے ہم نے سارے ٹرائنگل لگا دیئے ہیں اب دوسری سائٹ سے میں نے ٹرائنگل لگانی ہے تو وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ میں کس طرح سے لگا رہی ہوں اور پانچے کی پٹی ہم نے کس طرح سے لگانی ہے وہ بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے کیونکہ ہم نے الگ سے پانچے کی پٹی نہیں بنانی یہاں پر دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے یہاں پر بھی ترتیب سے سارے ٹرائنگل اٹیش کرنے ہیں سینٹر کا کوئی گیپ نہیں رکھنا اور اس کی جو پانچے کی پٹی بنائیں گے اس کو ہم الگ سے نہیں بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے تو پھر اس طرح کی خوبصورت ڈیزائنیں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اچھا اب اس کے اوپر ہم سلائے لگا دے جائیں گے اور سارے میں یہاں پر ٹرائنگل لگا دوں گی یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے سارے ٹرائنگل یہاں پر لگا دینے ہیں لیس میں نے اس کے اوپر کوئی بھی یوز نہیں کی پلس بھی ہم نے اس کے اوپر یوز نہیں کیے کیونکہ ہم نے سمپل ایک ٹراؤزر ڈیزائن بنایا ہے اب اس کا دھاگہ میں یہاں پر کٹ کر دوں گی دھاگہ میں نے یہاں پر کٹ کر دیا ہے اب یہ اس طرح سے ریڈی ہوا ہے اب میرے پاس ایک اور فیبرک پٹی ہے اس طرح کی اس کو ہم نے اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے سیدھی سائٹ سے میں پٹی یہاں پر لگاؤں گی فیبرک پٹی کو اب الٹی سائٹ سے ہم نے اس کی سلائے لگانی ہے اچھا یہ جو ہم نے یہ دیکھی یہاں پر ہم نے پٹی رکھی ہے اور یہ جو ہماری سلائے لگی ہوئے یا ٹرائنگل کے اوپر اسی سلائے کے اوپر ہی اب ہم نے دوبارہ سے سلائے لگانی ہے تاکہ ہمارا جو ٹرائنگل ہے وہ نیٹ بنے اچھا سلائے اگر ہماری اوپر نیچے ہوگی تو پھر ہمارے جو ٹرائنگل ہیں وہ بلکل بھی نیٹ نہیں لگیں گے سیدھی سائٹ سے تو ہمیں اسی سلائے کے اوپر سلائے لگانی ہے تاکہ ہماری جو ٹرائنگل ہیں ہمارا ڈیزائن ہے بہت ہی نیٹ بنے اور خوبصورت لگے اب اس طرح ہم نے سلائے لگا دی ہے تو اس کا یہ جو ایکسٹرا فیبرک ہے یہ میں یہاں پر کٹ کر دوں گی دھاگا بھی کٹ کر لینا ہے اور ایکسٹرا فیبرک کو بھی یہاں سے کٹ کر لینا ہے اب اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو سیدھا کرتے وقت میں اس کی پانچے کے پٹی بھی بنا دوں گی اور اس کو ہم نے الگ سے پٹی نہیں بنانی معنی ان سے پہ ہم نے اس کو اس طرح سے گیپ رکھنا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب ہم نے اس کے اوپر بھی پریس کر دینا ہے پریس کرنے کے بعد اب اس کے اوپر ہم نے سلائے لگانی ہے بہت کم ٹائم میں آپ کے ساتھ ڈیزائنگ شیئر کی جاتی ہے تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچ جائیں اور ڈیزائنگ بھی آپ اچھے طریقے سے خوبصورت ڈیزائنگ سیکھ سکیں اب اس کے اوپر ہم نے سلائے لگا دی ہے تو ہمیں الگ سے پانچے کی پٹی نہیں بنانی پڑے گی اب اس کا دھاگہ میں یہاں پہ کٹ کر دوں گی دھاگہ کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری جو ڈیزائنگ ہماری ایڈی ہو رہی ہے اب یہ میرے پاس ہے ٹراؤزر ٹراؤزر کے اوپر میں اپنے اس طرح سے لگا دوں گی اپنا یہ جو ہم نے ڈیزائن بنایا ہے اچھے یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں یہ جو میرا فیبرک تھا یہ کام تھا اس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کر کے ہینڈ سٹیچ کر دینا ہے اس کے اوپر سلائے لگاؤں گی تو ڈیزائن بھی اچھا نہیں لگے گا اب اس کے اگر آپ کے پاس فیبرک زیادہ ہے تو آپ نے اس کو اس طرح سے لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پورا آپ نے یہاں تک لگانا ہے اور جب یہ سلائے کے اندر آئے گا تو پھر ہمارا جو بیک سائیڈ ہے وہ بھی نیٹ ہی نظر آئے گی میرے پاس یہ والا فیبرک کام تھا تو میں اس کے اوپر ہینڈ سٹیچ کر دوں گی اب یہاں پر دیکھیں ہم نے سلائے لگا دی ہے اس کو میں نے سیدھا کر دیا ہے اب یہاں پر بھی ہم نے ایک ٹاپ سٹیچ لگا دینا ہے بہت ہی سٹائلیش ہمارا ڈیزائن ہے آپ اسے ٹراوزر پر بنا سکتی ہیں دامن پر بنا سکتی ہیں سلیز پر بنا سکتی ہیں اس طرح کیسی آئینگ فیبرک کیوں اور کارٹن فیبرک کے اوپر بہت اچھی لگتی ہے یہاں پر دیکھیں جو ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ ریٹی ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اگر آپ کو بہت اچھی لگے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں کیونکہ ہر روز میں آپ کے لئے ایک نائے سے نائے ڈیزائن لے کے آتی ہوں اور بہت ہی اس کو سکھانے کا طریقہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے اگر آپ اور بھی ڈیزائن سکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے بتا دیا کریں آپ کو وہیں ڈیزائن سکھایا جائے گا تو میری اس طرح کی ڈیزائنگ سکھنے کے لئے آپ نے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کے لئے آگے بھی بہت اچھی اور خوبصورت ویڈیو لے کے آتی رہوں گی ملتی ہے ایک بہت اچھی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ